مرد کو ہاتھوں میں کڑے وغیرہ پہننا یا گلے میں چین پہننا اور آج کل کانوں میں بندے وغیرہ پہننا کبھی ٹرینڈ چل رہا ہے تو یہ مرد کو پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے اور اس میں نماز کی بھی کیا یعنی شریح حیثیت ہوگی تو مرد کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی کے سیوا تمام چیزیں یعنی جتنے زیورات ہیں یہ سب مرد کے لیے حرام ہیں چاہے اس میں بندے ہوں یا گلے کی چین ہو اب چاہے یہ چاندی کے ہوں یا سونے کے ہوں یا کسی بھی دھات کے ہوں کڑے وغیرہ بھی یہ تمام چیزیں مرد کے لیے حرام ہیں بلکہ اس میں جو سونا ہے وہ تو مرد کے لیے متلقاً حرام ہے صرف عورت کے لیے جائز ہے باقی چیزیں بھی چاندی کی صرف انگوٹھی کے علاوہ حرام ہیں باقی چاندی مرد کے لیے جائز ہے وہ بھی صرف ایک انگوٹھی کی صورت میں جس کے لیے میں ایک سیپریٹ ویڈیو انگوٹھی کے بارے میں بنا بھی چکا ہوں تو اس میں آپ ساری تفصیل اس کی دیکھ لیجی باقی جو مرد وغیرہ کان کے اندر بندے پہنتے ہیں اگلے میں چین اور لاکٹ وغیرہ چل رہی ہے سب چیزیں بھی درست نہیں پہننے والے یہ ظاہر فاسی کے مولن بھی ہیں اور یہ گناہگار بھی ہیں اور اگر یہ نماز اس صورت میں پڑھتے ہیں کہ ان کے کانوں میں بندے ہوتے ہیں اگلے میں چین یہ ہاتھ میں کڑے وغیرہ رہتے ہیں تو یہ نماز بھی مکروح تحریمی ہوگی یعنی یہ نماز واپس ان کو دہرانی ہوگی اپنی زندگی میں جس صورتوں میں انہوں نے نماز پڑھئے ہیں کیونکہ ہر وہ نماز جو کراہت ہے تحریمی کے ساتھ ادا کی جا اس کا یادہ واجب ہوتا ہے لہٰذا ایسی صورت میں یہ نماز ان کو دہرانی ہوگی تو کم از کم وہ لوگ نماز میں تو اتنا خیال رکھیں کہ ایسا دیکھا بھی گیا کبھی جمعہ وغیرہ میں کہ جو لوگ اس طریقے کی چیزیں پہنتے ہیں وہ نماز میں بھی نہیں اتارتے تو نماز پڑھنے کا پھر ان کو کوئی جب ان کو واپس دہرانی ہے تو ان کو چاہیے کہ نماز میں ان کو اتار دیں نماز کا فرض تو ادا ہو جائے لیکن یہ نماز پھر سے دہرانے پڑے گی تو نماز میں انگوٹھی اگر ایک سے زیادہ چاندیگی ہے ہاتھوں میں چھلے وغیرہ ہیں یا چین ڈال رکھی ہے یا کڑا پہن رکھا ہے کسی نے تو یہ سب چیزوں سے نماز جو ہے وہ مکروے تحریمی ہوگی اسے جرہاں گلے میں اگر چین پہن رکھی ہے یا بندے وغیرہ مرد نے پہن رکھے ہیں تو زیبر حرام ہے تو یہ سب چیزیں نماز کے اندر اتارنی چاہیے ویسے زندگی میں بھی اتارنی چاہیے مگر کوئی نہیں اتارنے چاہتا تو کم از کم نماز میں اس کو اتار دیتا تاکہ نماز بلا کراہت وہ درست ہو جائے اب یہ چین والی گھڑی بھی ہے تو اس میں دراصل علماء کا اختلاف ہے کہ بعض کا فتوہ یہ ہی ہے کہ نماز اس میں جو ہے وہ ہو جائے گی اگرچہ اس میں اختلاف ہے مگر اس کے لئے بہتر یہ ہی ہے کہ اس کو بھی نماز میں اتار دے کم سے کم کہ اختلاف سے بچنا یہ مستحب ہوتا ہے تو اس کو بھی اگر نماز میں اتار دیں گے چین والی گھڑی کو تو زیادہ بہتر رہے گا باقی چیزیں تو ہیں ہی حرام مرد کے لئے تو اس میں پھر نماز میں ان کی مقروع تحریمی ہوگی تو نماز ان کو واپس اس تمام چیزوں کو اتارنے کے بعد پھر نماز ان کو دہرانی پڑے گی جتنی نماز انہوں نے پڑی ہیں